امران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد 174 ووٹوں سے کامیاب امران خان اب وزیر آزم نہیں رہے پینل آف چیرمنٹ سردار ایاز سادی کا اعلان اسد کیسر اور قاسم سوری مصطفی امران خان ایوان وزیر آزم سے واپس بنی گالا چلے گئے شہباز شریف نے کہا عوام کی دعائیں رنگ لائیں ایک نئی صبح تلو ہوئی متحدہ پوزیشن کے تعاون پر شکر گزار جہاز پرانے پاکستان میں لینڈ کر گیا لیگی کیمپو میں جشن سویس ہوتل میں مقی مرکی نے اسمبلی کے چہرے کھل اٹھے خواجہ امران نظیر کی ناروازی ترین اور علیم گروپ کا بھی خوشی کا اظہار غزالی سلیم بٹ کی جانب سے شاد بانگ میں مٹھائی تقسیم شہر کے مختلف حصوں میں بھی متحدہ اپوزیشن کا جشن جاری حکومتی شخصیات کے بیرونے ملک جانے پر پابندی ایف آئی اے نے کسی بھی آلہ شخصیت افسر یا بیوروکریٹ کو بغیر اینوسی ملک چھوڑنے سے روک دیا ائرپورٹ پر ایمیگریشن حکام کو ہدایہ جاری ایس ایپ کو بھی وی آئی پی شخصیات کی بیرونے ملک روانگی روکنے کا ہوگا چیف سیکریٹی پنجاب کی تبدیلی کا امکام تاہر خورچید یوسف نصیم کھوکر اور اب عبداللہ سنبل کے ناموں پر غور تیکے کی ممکنہ واپسی بیوروکریسی میں نئی بحث چھڑ گئے پنجاب میں بیشتر افسران طاہر خورچید کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے بیوروکریسی دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے ادھر عبداللہ سنبل نے چیف سیکریٹی بننے سے صاف انکار کر دیا عثمان بزدار کو بھی بتا دیا حمزہ شہباز کا چیف سیکریٹی اور آئی جی پنجاب کا تبادلہ رکھوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع متفرق درخواست میں موقف اکتیار کیا کہ وزیرعالہ کا الیکشن قریب ہے تو بادلوں کو روکا جائے درخواست میں پنجاب حکومت چیف سیکریٹی اور آئی جی کو فریق بنایا گیا ہے بزدار سرکار کے جاتے جاتے من مرضی کے فیصلے پروفیسر بلال مہیدین کو غیر قانونی طور پر چیف ایکزیکٹیو پی آئی سی تاریونات کر دیا پروفیسر بلال مہیدین کے پاس کارڈیالوجی کی ڈگری نہیں مطلوبہ اہلیت نہیں رکھتے ڈاکٹر حامد سعید فیصلہ بات انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے سربراہ تاریونات پروفیسر محمد سلیم کو پرنسپل شیخ زید میڈیکل کالیج رحیم یارخان لگا دیا گیا وزیرعالہ پنجاب کا فیصلہ ہونے تک کوئی کہیں نہیں جائے گا نون لیگ نے متحدہ پوزیشن کے عراقین اسمبلی کی عام ملاقاتوں پر پابندی آئیت کر دی پنجاب بھر سے آئی آر اکین اسمبلی ائرپورٹ کے قریب سویس ہوتیل میں مقیم ہیں جہاں گرترین اور علیم خان گروپ سمیر دیگر منہرے فراقین بھی شاب وزیرعالہ پنجاب کے انتخاب سے متعلق کیس سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی گیارہ اپریل کے صبح نو بجے سماعت کریں گے پنجاب میں سیاسی ماحول کشیدہ پارلیمانی امور ٹھپ تحریک عدم اعتماد اور قائد ایوان نہ ہونے سے پارلیمانی امور متاثر قانون سازی آڈٹ پیرا پر کام بند قائد ایوان کی چناؤں تک پارلیمانی امور فعال نہیں ہو سکیں گے تحریک انصاف کے کارکنوں کا لالک چوک پر احتجاج پارٹی پرچم اٹھائے کارکنوں کی پاکستان میں غیر ملکی مداخلت کے خلاف نارے باز ہنرمن نوجوان پروگرام کے لیے ڈیڑھ عرب روپے کا بجٹ کہاں استعمال ہوا محکمہ سنت کی ریکارڈ دینے میں ٹال مٹو زیلی ادارے ٹیپٹا نے ڈی جی ایم اینڈ ای کو دستاویزات فراہم نہیں کی بزدار دور حکومت میں ہنرمن نوجوان پروگرام شروع ہوا چورانمے ہزار نوجوانوں کو روزگار کے لیے تربیت دی جانا تھی لاہور کا ماسٹر پلین دوزار پچاس اجلت میں جرافٹ پاس کرانے والوں کے لیے نئے مشکل گورننگ بارڈی نے جرافٹ سکروٹنی کمیٹی میں بھیجوانے کے بعد ترمیم کر دی آبادکاری کی ریگولیشن کی ورکنگ مسترد جرافٹ کا جامع پلین مکمل ری ویزٹ کرنے کا حکم آرنج لائن منصوبے کا پیکج ون اور ٹو آدھورا تعمیراتی کا مکمل نہ ہو سکے تکمیل کی تاریخ میں تیس جون دوزار بائیس تک توسی منصوبے کے ایڈ گریڈ ورکس کو بھی مکمل نہ کیا جا سکا چینی کمپنی نورینکو کی خامیوں کی نشاندہی ٹرانسپورٹ نے ایک خرب تینسٹ ارب بائیس کروڈ کی ایڈمینسٹریٹیو منصوری پر نظر سانی کر دی شہری یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور سستی چینی کے لیے خوار یوٹیلیٹی سٹورز پر بنیادی اشیاء ضروریہ دور دور تک نظر نہیں آتی دھرمپورہ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹھا چھ روز سے ختم فیر پرائس پر ملنے والی اشیاء بھی غیر میاری ہونے کی شکایات جرائیم کی بے خونی مجرموں کی تلاش کا منصوبہ پنجاب فرینزک سائنس ایجنسی کو پچاس کروڑ روپے جاری جرائیم پر قابو پانے کے لیے نئے آلات خریدے جائیں گے مجرموں کو پکڑنے میں آسانی ہوگی لیگی راہنما بلال یاسین قاتلانہ حملہ کیس ملزم حسیب ویکی کی عبوری زمانت میں پندرہ اپلل تک توسی انصداد دہشتگردی عدالت کے جج اجاز احمد بٹر نے سماد کی مزرلی الیکٹرونک شاپ ڈیفنس کے خلاف پندرہ ہزار روپے کے ڈگری جاری ساریف عدالت کا شہری کو ہیٹر کے پندرہ ہزار روپے عدا کرنے کا حکم ڈیفنس کے رضا کازمی نے ایک لاکھ روپے حرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا پنجاب کی بدلتی سیاسی صورتحال گورنر پنجاب عمر سرفراز چیما کی صحافیوں سے ملاقات کہا عمران خان وہ حب بے وطن لیڈر ہیں ملک و قوم کے مستقبل کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں گورنر کا پھر اس پر روڈ پر ٹیکسٹرائل فیکٹری کا بھی دورہ چیرمین مناکن ٹیکسٹرائل حارون خان سے ملاقات ٹیکسٹرائل فیکٹری کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا سامان کی تیاری پر بھی لاہور چیمبر کے اہدے داروں کی وفاقی بجٹ پر پریس کانفرنس میاں نمان کبیر، رحمان عزیز چن، حاری صدیق سمیر، دیگر شخصیات کی شرکت صدر لاہور چیمبر نمان کبیر نے کہا ملک میں سیاسی میت چل رہا ہے سمجھ نہیں آتی بجٹ تجاویز کیسے دے بچوں کے دل کے امراض کا پہلا حسبتال تکمیل کے قریب یونیورسٹری آف لاہور میں چیلڈرن ہارڈ حسبتال کے فنڈ ریزنگ تقریب سابق ریکٹر مسوال حق کی شرکت سی او فرہان احمد کہتے ہیں کہ مستحق اور غریب بچوں کا علاج موقع ہوگا اور پی سی بی سینٹر پنجاب انٹر سکول چیمپینشپ ایونٹ میں تینتی سکولوں کی ٹیموں نے حصہ لیا نمائیہ کارکتگی کی حامل ٹیموں اور کھلاریوں میں انعامات تقسیم کیے گئے